مالٹی ابھی بھی کھٹے ہیں کھاتے ہوئے یہ کھاں کھاں ٹو میں ٹکلی پاند ہو جاتا ہے سارے نیو ٹھیک ہوں سارے میندے سارے ٹھیک ہوں گے راجی ہوں گے موج میں ہوں گے بڑیہ سیف اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے میں ہوں ناصر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلو چا زالما جنبائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بلائی کان کا بٹن دمائے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے تھا کہ آرانے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو گرمیاں شروع ہو چکی ہیں جیکٹ میں نے اتار لیا یہ ایک چادر لیا تھا ہلکا فلکا تو جیکٹ میں نے نکال کے دے دیا دھولائی کرنے کے لیے جب کئی گاؤں آنا جانا ہو سردی میں وہ بھی صبح کے ٹائم پر استعمال کروں گا وگر نہ موسم چینج ہو چکا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ دو تین سوٹ گرمیوں کے لیے بھی لے لوں گا کہ یہ سوٹ ہیں سردیوں کے خیر یہ ایک ڈیڑھ مہینے تک چل جائیں گے اس کے بعد ان کو چینج کرنا پڑے گا تو ابھی میں نہاہ دوکے فریش گیاں بھی جانا ہے دکان پہ دکان پہ ماں میں نے لینے ہیں بہت سارے سعودے کل میں گیا تھا کل خانی پہ پرسوں گیا تھا کل میں واپس آیا تھا تو گھر میں بہت سارے سعودے کم آیا تو جاتا ہوں بازار وہ خانی پنی کی چیزیں ہیں اور سعودے جو سالف جتنے بھی ہیں وہ لے آتا ہوں آئیے والاکہ آغاز کرتے ہیں موسیقی 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 پہنچ چکا ہوں بازار میں یہاں آٹا لینے والوں کا بہت زیادہ رش ہے پہلے میں لین میں کھڑا رہا ہوں دو جگہوں کے تقریباً آدھا پوڑا گھنٹہ لین میں کھڑا ہونے کے باوجود مجھے آٹا نہیں ملا جب میرا نمبر آ جاتا تھا تو آٹا ہی ختم ہو جاتا تھا ابھی مجھے دور سے ایک ٹرک ٹرک ٹرالی والا نظر آگیا ابھی وہاں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے آٹا مل جائے کافی پھرتا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ آٹا مجھے نہیں ملا بھی آیا ہوں اسی شاپ پہ جس پہ میں روٹین پہ سامان لیتا ہوں کریانہ شاپ پہ یہاں سے میں نے گھر کے لیے کچھ چیزیں لینے ہیں وہ چیزیں لینے کے بعد گھر جاؤں گا آٹا بھی گھر میں تھوڑا بہت پڑا گیا میں چکی والا لے کے گئے میں نے کہا اگر سرکاری آٹا مل جائے تو بہتر ہے لیکن ناممکن ہے مزید ایک دو مہینے کے بعد پھر آٹا آ جائے گا ابھی فی الحال مشکل ہے ایک آٹا کہیں باہر سے ملے یا سرکاری ملے آج میں نے سنا کے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں لین میں کھڑے ہو کہ سرکاری آٹا لے کے جو 860 رپے کا تھائلہ ملتا ہے وہ عام بزار میں جا کے ہیں 1100 رپے کا تھائلہ بیچتے ہیں یا پھر آٹل والے لے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ہی سے زیادہ رش ہوتا ہے پہلے ہی سے دکاندار ایڈوانس بکنگ پہ لوگوں کو دے دیتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلہ بھی میں آیا ہوں گھر کے سامان لے کے جاؤں گا یہاں جو ہمیں منڈ مل جائے گا یعنی 40 کلو ستارہ سو رپے میں چکی والے کے پاس جا کے ہمیں تقریبا ستائیس اٹھائیس اور پورے آزار رپے کا ایک منڈ کے پیچھے فرق ہے موسیقی موسیقی سامان پر سامان لینے کے بعد ابھی میں جا رہا ہوں گھر کی طرف راستے میں گھر والوں نے خون کر کے بتایا ہے کہ سبزی لے گیا راستے میں سبزی بھی جاتے ہوئے لے لوں گا ابھی میں نے سامان لے لیا آٹا مجھے نہیں ملنا تھا نہیں ملا ابھی چلتے ہیں گھر کے طرف موسیقی 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 بازار سے آکے گھر پہنچ گیا ہوں سوگے جو لینے تھے وہ گھر کے لے آیا ہوں جس میں سرف ہے مارچس ہے یہ کول گیٹ ٹوٹ پیس زیادہ در ہم کول گیٹ استعمال کرتے ہیں پہلے میڈیکم استعمال کرتے دے لیا اس پر کول گیٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سابون ہے یہ خوشک دنیا ہے ڈیٹول سابون لے آیا ہوں اس کے علاوہ چینہ نمک چینہ نمک کے اپر آج کل بہت زیادہ سختی ہے دکان دار اوپن نہیں رکھتے چھپا کے رکھتے ہیں بڑے مشکل سے ایک پیپر جمیل آئے یہ لے آیا ہوں بلیڈ اور اس میں ڈالیں چاملے لے آیا ہوں اس کے علاوہ گھر کے لئے سمان جو سبزی تھا وہ بھی لے آیا ہوں مارل قدو لے آیا ہوں پیاز بغیرہ لے آیا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا نیسٹ ویلاغ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ